غلام مصطفی ممبئی مہاراشتہ انڈیا سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے جس مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسے گسل نہیں دینے دیتے تو ایسی صورت میں نماز جنازہ کا کیا حکم ہوگا وضاحت فرما دیں ایسی صورت میں یہاں تین صورتیں متحقق ہیں پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز جنازہ کے لئے میت کے بدن کا اور کفن کا پاک ہونا شرط ہے اور قائدہ شریعت کا ہے کہ ایدہ فاتح شرط و فاتح مشروط جب شرط نہ پائی جائے گی تو مشروط بھی متحقق نہیں ہوگی لہذا بغیر گسل کے زائد سی باتیں نماز جنازہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی اب یہاں پر تو یہ تک بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے خاص گھر خاندانی کے لوگ جاتے ہیں دفن کرنے کوئی قریب بھی نہیں جاتا ہے خیر جو صورتیں ہیں تو ان کو میں یہاں بتاتا ہوں کہ اگر پرشاسن کی طرف سے امید ہے کہ ہاں ہم گسل دے کر اپنے شرعی طریقے سے دفن کریں گے وہ پرشاسن اس کی ہمیں رخصت و اجازت دے دے گا تو جتنے لوگوں نے سنا سب پر فرض ہے کہ وہ پرشاسن سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کریں اور ان سے اجازت اور رخصت حاصل کریں اور اس کے بعد اس کو شرعی طریقے سے گسل کفن دفن فرض کفایا ہے اگر یہ امید ہوتے ہوئے بھی کوشش نہیں کریں گے تو سب گنے گار ہوں گے کیونکہ ہندوستان میں ہر صوبے ہر شہر کے حالات برابر نہیں ہیں کہیں پر یہ مرض زیادہ پائے جاتا ہے تو وہاں سختی زیادہ ہے کہیں پر کم پائے جاتا ہے تو وہاں نرمی برتی جاتی ہے تو حالات کے اعتبار سے یہ حکم ہوگا اور اگر ذنی غالب یا یقین ہے کہ چونکہ اس علاقے میں ماریز زیادہ پائے جاتے ہیں اور ہم پرشاہشن سے کوشش کریں گے تب بھی اس چیز کے اجازت نہ ملے گی تو اس صورت میں اگر بغیر نماز جنازہ دفن کرنے سے پہلے پڑھیں گے تو تب بھی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت میں اگرچہ مجبوری ہے مگر یہ منا من جہتی لباد ہے یعنی یہ بندوں کی طرف سے اُز رہے اور شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شرط یا فرض بندوں کی طرف سے چھوٹ جائے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے دوبارہ پہنا ضروری ہوتا ہے یہ دوسری صورت ہوئی لہذا اس صورت میں اگر پڑھ لیں گے تو دفن کے بعد پھر پڑھنا پڑے گا اور اگر مان لیجئے دونوں صورت جو بتائی گئیں دونوں صورت میں کوشش نہیں کیا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی یا نماز جنازہ پہلی صورت میں پڑھ لی ہے مثلا گسل دے کر سرائی طور پر کفن وغیرہ دے کر نماز جنازہ پڑھ لی ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں دوسری صورت میں جس میں نماز جنازہ پڑھنے کے اجازت نہیں ملی ہے تیس صورت میں اگر نماز جنازہ پڑھ لیے ہیں تب بھی دفن کے بعد پڑھنا فرض ہوگا اور اگر نہیں پڑھے ہیں اور بغیر پڑھے دفن کر دیا ہیں تب بھی نماز جنازہ پڑھنا فرض ہوگا اور اس کی وجہ وہی جو بتائی گئی کہ پہلے جو رکوابت ہوئی وہ بندوں کی طرف سے ہوئی اوز رومین جہاتی لے بعد کی وجہ سے جب شرط فرض چھوٹے تو ایسی نماز اگر پڑھ بھی لیں تو دہرانہ ضروری ہوتا ہے لہذا اس صورت میں اگر نماز جنازہ پڑھنے تب بھی بعد میں قبر پہ پڑھیں اور اگر نہ پڑھ سکیں تب بھی بعد میں قبر پہ پڑھیں تو صرف ایک صورت ایسی ہے وہ یہ کہ پرشاہشن کی طرف سے اجازت مل جائے اور شرعی طور پر گسل دے کر نماز جنازہ پڑھنے تب تو بعد میں قبر پر پڑھنے کے ضرورت نہیں باقی صورتوں میں دفن کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھیں گے جب تک یہ ذنگالب ہو کہ ہاں میت ابھی خراب نہیں ہوئی ہوگی اور یہ تینوں مسائل جن کی تفصیل بیان کی گئی ہے تنمیر الافسار اور دلر مختار کے اس جزیہ سے لئے گئے ہیں تنمیر الافسار اور دلر مختار میں ہے وَإِن دُفِنَا وَوْهِلَ عَلِيهِ تُرَابِ بغیرِ سَلَاتٍ اَوْ بِهَا بِلَا غُسْلِ اَوْ مِمَّا اَوْ مِمَّا لَا وِلَا يَطَلَهِ سُلِّي عَلَا قَبْرِهِ اِسْتِحْسَانًا یعنی اگر میت کو دفن کر دیا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی بغیر نماز پڑھے یا بغیر گسل کے یا جس کو ولایت نہیں تھے اس نے پڑھ لیا تو سُلِ عَلَا قَبْرِ ہی استحساناً تو استحساناً اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی اور شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ جب قیاسِ استحسان کہتے ہیں قیاسِ خفی کو تو جب قیاسِ جلی اور قیاسِ خفی میں تضاد ہو تو فتوہ قیاسِ خفی کے اعتبار سے ہوتا ہے اس لئے یہاں پر دلِ مختار کے مصنف نے استحسان کی قید لگائی اور فتوہ چونکہ استحسان ہی کے مطابق ہوتا ہے لہٰذا اس صورت میں یعنی اگر بغیر گسل یا بغیر نماز کے دفن کر دیں تو قبر پر نماز پڑھیں گے مَعْلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الزَّنِّ تَفْسُقُهُ جب تک کی زنِ غالب ہو کی میت خراب نہیں ہوئی ہوگی یہ ہے معاملہ اور دلِ مختار میں اسی کو ہوا الْعَسَحْ بھی کہا ہے اور اس عبارت پر حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں یعنی اس کی علت بھی بیان کر دیا ہے اور فرمایا کہ وَقَالَ الْقَرْخِي يُسَّلَّا وَهُوَ الْاستِحْسَانِ لَأَنَّ الْأُولَى لَمْ يَعْتَدْ بِهَا لِتَرْكِ الشَّرْتِ مَالْ اِمْكَانِ وَالْآنَ زَالَ الْاِمْكَانِ فَسَقَطَتْ فَرْضِيَةُ الْغُسْلَ یعنی امام قرفی قرخی رحمت اللہ لے نے فرمایا کہ نماز اس کی پڑھی جائے گی استحساناً کیونکہ بغیر گسل کے جو نماز پڑھی گئی ہے تو یہ شرائی اعتبار سے ترکِ شرط کے ساتھ پڑھی گئی ہے اور امکان بھی موجود تھا یعنی شرعان اس کو پڑھ سکتے تھے نماز لیکن نہیں پڑھا وَالْآنَ زَالَ الْاِمْكَانِ لیکن جب دفن کر دیئے تو قائدہ یہ ہے کہ دفن کے بعد جب مٹی دے دی جائے تو مٹی دینے کے بعد پھر میت کو نکالنا ناجائز ہے اب یہ منع من جہت العباد نہیں ہوا بلکہ منع من جہتی شرع ہوا اور منع من جہتی شرع جب پایا جائے اور اس وقت کوئی شرط یا فرض چھوٹ رہا ہو تو صورت میں نماز ہو جاتی ہے ناجا فَسَقَتَتْ فَرْزِيَتُ الْغُسْلُ تو اب چونکہ شرعان میت کو نکال کر گسل دینا ناجائز ہے ہاں شریعت منع کرتی ہے تو یہ منع من جہتی شرع ہوا اس لئے حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فَسَقَتَتْ فَرْزِيَتُ الْغُسْلُ لہذا اب چونکہ غُسْل کی فرضیت ساکیت ہو چکی ہے اور جب شرعان فرضیت ساکیت ہو گئی تو اب جو ہے تو قبر پر نماز جنازہ پڑھیں گے لہذا مگر یہاں پر یہ خیال لہے کہ اس وقت تک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ یہ غالب گمان ہو کہ میت ابھی پھولی یا پھٹی نہ ہوگی اور یہ موسم اور زمین وغیرہ کے اعتبار سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور جہاں جیسے حالات ہو موسم ہو زمین ہو کہیں پر زمین کھاری ہوتی کہیں میٹھی ہوتی ہے کہیں پھیکی ہوتی ہے اسی اعتبار سے ذنہ غالب کریں گے اور خلاصہ یہ کہ موجودہ حالات میں اگر پرشاسن کی طرف سے میت کو کھولنے نہ دیں گسل نہ دینے دیں نہ نماز پڑھنے دیں تو قبر پر نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ میت کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو یہ مسئلہ جو بتایا گیا ہے یہ عبارت دور مختار اور تنویر الالفصار کی جو پیش کیا میں نے یہ شامی شریف کے ساتھ ہے دور مختار الک سے بھی آتی ہے اور شامی کے ساتھ بھی آتی ہے لیکن یہاں پر عبارت جو میں نے پیش کی ہے شامی کے ساتھ ہے دور مختار اور شامی عربی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچیس بابو سلات الجنازہ پر یہ پوری تفصیل موجود ہے واللہ تعالی عالم